اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا رسول اللہ و السلام علیکی یا حبیب اللہ پیارے پیوز میں ہوں ملک فیاض مذہبہ ڈائڈو کیٹ ہائی کورڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ تمام دوست آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو صحت کے ساتھ علمی زندگی عطا فرمائے اور میری آپ تمام دوستوں سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی اور لائک کے بٹن پر تباہ دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شروع سے دیکھر آخر تک میری ویڈیو کو دیکھنا ہے آج کا میرا ٹاپک ہے متحدہ ایمکم کو متحد کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خیش ہے یا متحدہ کی سیاسی ضرورت دھڑوں میں بٹی ایمکم کو متحد کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ ایمکم کے دھڑوں کے ان زمان کا تحال بازابطہ اعلان تو سامنے نہیں آیا لیکن تہاں فریقین میں ملقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ جا رہی ہے ایمکم پاکستان کے رہنمار خالد مقبول صدیقی نے منگل کی شاب پاکستان زمین پاکٹ پارٹی کے دفتر کا افتدا کیا اور پی سی پی ایس پی کے ساب رہا اور ایمکم کے سابق میر مصطفیٰ کمال سے ملقات کی ایمکم سے وہ بستہ شخصیات کے مطابق امکان ہے کہ خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر فاروق سطار سے بھی ملقات کریں گے جس کے بعد مزید پیش رافت متوقع ہوگی اس ملقات کے بعد مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایمکم جو کوشش کر رہی ہے اس کا مصفت جواب دیں گے قوم کے مفاد میں مشکل فیصلے بھی کریں گے ان ملقات کے بعد سوال یہ ہے کہ ایمکم کے انظام کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیا یہ انظام پارٹی کی سیاسی ضرورت ہے اور یہ اتحاد کتنا پیدار اور کارکر ثابت ہوگا یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل کار فرما ہے متحدہ کوم بومنٹ تقریباً تین دہائیوں تاک کراچی کی نمیندہ اکثریتی جماعت رہی ہے جس کی قیادت لندن سے سیاسی پناہ حاصل کرنے والی پارٹی قید الطاف سین کے پاس تھی ایمکم کو بائیس اگست دوہزہ سولوک الطاف سین کی ایک متنازع تقریب کے بعد سیاسی و تنظیمی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ایمکم پاکستان نے اپنی جماعت کے لندن گروپ سے لا تلقی کا اظہار کیا تاہم بعد میں اپنی صفحوں میں اتحاد برقرار نہیں رکھ سکی دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ایمکم بہادر آباد گروپ کے رینما ڈاکٹر فروکستان نے انزمان کے حالیہ کوشش سے قبل پاکست زمین پارٹی کے سربراہ مصطفی کمال سے مذاکرات کیے تھے لیکن اندرونی اختلافات کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ڈاکٹر فروکستان کہتے ہیں کہ ایمکم میں جب ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور تنظیم میں اندرونی یک جہ کی برقرار نہیں رہی اور اختلاف ہو گیا تو زہر ہے بیرونی فریقین نے بھی اس کا فیدہ اٹھایا کیونکہ ان کا اسی میں مفاد کیا تھا کہ ایمکم میں تقسیم ہو تاکہ ایک منجد اب ایبل منیج ایبل جیسے اپنی مرضی سے چلائے جا سکے ایمکم بن جائے اب ان فریقین میں یہ حقیقت پسندانہ سوچ آئیے ہے کہ ایمکم منیج تو ہو گئی لیکن اس نے اپنی مقبولیت گوا دی اس کا گراف بہت نیچے چلا گیا ڈاکٹر فروکستار کہتے ہیں کہ ایمکم کی ری برینڈنگ کی ضرورت ہے جس میں پچاس فیصد کی عادت پینتیس سال سے کم مبر کی نوجوان ہونی چاہیے پچھلے دنوں ایمکم پاکستان نے خود کامران ٹیسوری کو سندھ کے گورنر کے لئے اپنا امید وار نامزد کیا تھا موجودہ وقت میں گورنر ہاؤس کو پارٹی دھڑوں میں تقسیم اور ملقاتوں کا مرکز بنایا گیا ہے جہاں تمام فریقین بغیر اطراز کے آ رہے ہیں کامران ٹیسوری نے ایمکم میں انضمام کے لئے موستوہ کمال اور ڈاکٹر فروکستار سے ملقاتیں کی ہیں گورنر کی ان سرگرمیوں پر پاکستان تحریکہ انصاف کے رہنماء حلیم عادل شیخ نے اطراز کیا اور کہا کہ گورنر ہاؤس میں ایک نیا نائم زیرو پان چکا ہے جہاں کامران ٹیسوری اپنی آئینی ذمہ داریوں کے خلاف برزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں گرمیاں کر رہے ہیں ڈاکٹر خالے مطبور صدیقی نیم قیم کے ورکر کنونشن سے خطاب کر کے دیگر دھڑوں سے ملاقات مذاکرات کی منظوری لی تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے تروازے سابق کے لئے کھولے ہیں یہ تنظیم و پلیٹ فارم مہاجروں کے اتحاد کے لئے تھا یہ اتحاد قیم رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے ایمکم پاکستان کے انزمان کو ایمکم لندن سیاسی انجینرنگ قرار دیتی ہے متحدہ قومی مومنٹ لندن کے مرکزی سیکٹر اطلاعات مصطفہ عزیز آبادی کے مطابق یہ سیاسی انجینرنگ کرنے والے وہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے ایمکم کو ختم کرنے کے لئے انہیں سو بیانوے میں ایمکم حقیقی بنائی دوزر سولہ میں پی ایس پی بنائی انہوں نے جنہوں نے اصل ایمکم کو جنم ختم کرنے اور ایس کے بانی الطاف سینڈ کو کہ طاقت کے ذریعے سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے لئے بائی سکاس دوزر سولہ کے بعد ایمکم پی آئی بی بنائی اور پھر اس کو ایمکم میں ایمکم پی آئی بی اور بہادر آباد میں تقسیم کر دیا ان کے مطابق شہری سندھ کے عوام آج بھی الطاف سینڈ کے ساتھ ہیں الیکشن کا بائی کارٹ اس کا ثبوت ہے لہٰذا پولیٹیکل انجینرنگ اور مسنوی قیادت مسلط کرنے کی بجائے آج بھی وقت ہے کہ الطاف سینڈ کی حقیقی الطاف سینڈ کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے ایمکم کے انظمام میں اسٹیبلشمنٹ کا ممکنہ کردہ ایمکم کی قیادت بظہر اس انظمام انظمام کو اپنا سیاسی عمل قرار دے رہی ہے لیکن سیاسی تجربہ تجزیہ نگار اس انظمام اسٹیبلشمنٹ کا ممکنہ کردار اور اس کی سیاسی چال قرار دیتے ہیں سینئر سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف فحمد کہتے ہیں کہ ایمکم اپنے آغاز سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی زیرے سیاہ رہی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان سے علیدہ ہو گئی تھی پھر الطاف سینڈ کے بیانے کی وجہ سے ایمکم کا جو گروہ بچہ وہ ان کے نگرے میں آگیا اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ سینڈ میں ایمکم کو دوبارہ مدہت کر کے قوت بنائے جائے تاکہ پی پی اور تحریک انصاف متوازن کیا جا سکے کیونکہ ایمکم کو منیج کرانا ان کے لئے تھوڑا سا آسان ہے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت سے نکل نہیں پا رہی ایمکم اسٹیبلشمنٹ کی گرفت سے نکل نہیں پا رہی اور اس کے نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا دوہزار سولہ کے بعد انہوں نے کافی سخت فیصلے کیے تھے اس کے باوجود بھی ان کے کئی لوگوں پر اسٹیبلشمنٹ شرک کرتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لندن چپیٹر کھل جاتا ہے وہ ایک ہی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں ایمکم رحمہ ڈاکٹر فرمسط کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت بہت زیادہ محاضرائی پر چلی جائے تو اس اگراف بہت نیچے زیادہ نیچے چل جاتا ہے جب جماعت اسلامی نے انیس سو پچاسی میں محاضرائی کی تو ایمکم نے ان کی جگہ لے دی جب ایمکم نے محاضرائی کی غلطیم کی تو یہ نیچے آئی اور پی ٹی آئی کو موقع ملا پیر بز یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی باتیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی خیش ہے یا متحدہ کی سیاسی ضرورت دھڑک میں بٹی ایمکم کو متحد کرنے کے لئے کٹھا کرنے کے لئے کوشش کیوں کی جاری ہے اس کی کیا ضرورت آپ پہنچی ہے جس کی بنا پر متحدہ ایمکم کو متحد کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ساری چال ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایمکم نہیں چل سکتی کوئی بھی پارٹی نہیں چل سکتی زہری بات ہے جب ان سب پچاسی میں جماعت اسلامی نے تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہی تو اسٹیبلشمنٹ نے اسے ختم کر ایمکم کو جنب دیا اور ایمکم جب کوئی گلتی کی ایمکم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ چلنے کی تو اسٹیبلشمنٹ نے اسے بھی ختم کر کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو لانے کے لیے اور اس کے لیے ان کے مطابق ان کا کہنے یہ ہے کہ کچھ سیٹیں جو ہیں ایمکم کو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور کوشش ان کو دلائی گئی یہ ساری سیٹیں جیت نہیں سکے تھے کیونکہ یہ صرف اپنا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا جس کی وجہ سے تحریک انصاف جو کراچی کا مضبوط قلعہ قرار جاتا تھا وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کام یا بیان دلائی گئے یہ تھا آج کا میرا ٹاپک اور مجھے اجازت دیں آج کی اس ویڈیو کے ساتھ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا اللہ تمام دوستوں کا حمیل حصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان آگی زندہ بات اللہ حافظ